دل توڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے خدا نہیں سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور دوسروں کو ہس کر سنائیں گے جس دن تم دوسروں کا درد خود محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو عورت اپنی عمر تب غلط بتانی لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانی لگتا ہے رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب دنیا کا لوگ سب کچھ بٹوڑنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے جب رب ہمیں تھام لیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمیں گرانا چاہتا ہے گفتگو کے لیے انسان اپنا مو کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے برا وقت کو شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے محبت الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں الفاظ تو منافقین کی بھی بہت نیٹھے ہوتے ہیں بیوی اپنے شہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا چھوڑ دیتی ہے جب آنکھوں سے بے سبب آنسوں آنا شروع ہو جائیں تو وہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے عورت کی شوخیاں شرارتیں منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوتی ہیں سسرال میں تو عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے بی بی کی آنکھ میں کبھی آنسوں نہ آنے دو کیونکہ بی بی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے ایک ایک آنسوں مہنگا پڑتا ہے ایک کروا بول جو کسی انسان کے دل کو چیر دے ہزار گناہوں سے بھاری ہے موسیقا